اسلام علیکم سٹوڈنٹس 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 کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں کانٹے کا ہونا تھوڑے مشید جیس ہے جبکہ اگر یہی واقعہ باغ میں ہو تو باغ میں کانٹا آسانی سے پائے جاتے ہیں اس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے فاؤں میں کانٹا چکا ہے دماغ میں اگر ایک جیسے مہیج ہوں تو ان کے اندر مماثلہ زیادہ ہونے کی بنابراہ دماغ مغالطے میں یعنی غلطی میں پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر ہم ایک اور اگزیمپل کو کونسیڈر کریں کہ رسی کو سام سمجھ بیٹھنا اور سام کو رسی سمجھ کے پیر رکھ دینا یہ دونوں ایک جیسے چیزیں ہیں بعض اوقات ہم رسی کو سام سمجھ کر اس کے پر پاؤں رکھنا سے چلتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سام کو رسی سمجھ جاتا ہے اور اس کے پر پاؤں رکھا جاتا ہے رکھ دیا جاتا ہے جو کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا اور وہ دس دس لیتا ہے سمجھ حسیات میں یہی قریبی جو مشابہت ہے ہمارے غلط اجراء کی وجہ ہوتی ہے سمجھ التباس کو اگر ہم عام مانی لیں تو التباس جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہم ہے التباس کا تعلق تمام حصو سے ہے مطلب ہماری جو بھی حسیاتیں ہمارے سے خمسہ سے ہیں لیکن جو التباس بہت عام ہے ان کا اکثر کا تعلق بسارہ سے ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیکنے میں مخالطات بہت زیادہ ہوتے ہیں اب بس ہی جانتے ہیں کہ التباس جو بھی سب سے عام ہیں وہ ہیں بل ان کا تعلق بسارہ سے ہے اس لیے ان کے بچریت التعباس کہا جاتا ہے ان میں جو ہے اس میں نمبر ون پہ ہے شکل و صدت کا التباس دسامت کا التباس فاسلے کا التباس س cooking کا التباس حرکت کا التباس اور تناظر کا التباس شکل و صدت کا التباس سلویہ آپ کو اس شکل میں ایک چکور نظر آرہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک چکور شکل مربع میں چاروں دلے اور زاویے برابر ہوتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں دکھنے میں مربع کی شکل کی بلندی اس کی چڑائی سے زیادہ نظر آتی ہے یہ اس طرح کا جو التباس ہے وہ ہماری شکل و صورت کا التباس ہے کہ دکھنے میں حالکہ اس کے زاویے اور اینل برابر ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھنے میں باقز ہیں وہ اونچا دکھائی دیتا ہے بل اس وقت کے چڑائی کے جس آمد کا التباس نیجے دیکھیں یہ شکل میں دکھائے گئے خطوط علیف بے جیم دال جس میں علیف بے اور جیم دال برابر ہیں لیکن امودی خط اس کی خط سے بڑا نظر آتا ہے مطلب جو لمبا خط ہے علیف خط جو ہے وہ بے کری سے بڑا نظر آتا ہے مولر ایرر کے التباس میں لمبائی زیادہ معلوم ہوتی ہیں حالکہ دونوں خطوط برابر ہیں اصل میں ہر دونوں خطوط کے سیروں پر دیئے گئے چھوٹے خط التباس کا باعث ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو شکل نمبر جیم دکھائی گئی ہے اس میں دیکھیں کہ درمیان والا جو اُس کی خط ہے وہ اور جو دوسرا خط ہے وہ ایک برابر ہیں لیکن اس میں دکھائے گئے جو دوسری چھوٹی لائنیں ہیں وہ اُس کی التباس کی وجہ بڑھ رہی ہیں باہر کی طرف نکلے ہوئے خطوط جھکے ہوئے خطوط کے مقابلے میں بڑھائی کا احساس دیتے ہیں فاصلے کا التباس علیف کی سے پاک ماحول میں دور کی پہاڑیاں بہت صاف نظر آتی ہیں تصویر میں پہاڑ و بادر بہت دور ہیں مگر بہت نزدیک معلوم ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے فاصلے کا التباس ہیں مطلب ہمارے سمجھنے میں ادراف میں ہلتی ہیں سمت کا التباس نیچے نیجزی کے ہی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اُس کی لائنیں نیچے دکھائیے جو لائنز ہیں یہ آپ روز میں ایگو سے کے متوازے ہیں لیکن ان کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی باریک نائز لگائے گئے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہمیں متوازی نظر نہیں آتی بلکہ یہ ہمارے انظر التباس سمت کی التباس کو ظاہر جاتی ہیں یہ ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور ہم اس کو متوازی کانسیڈل نہیں کرتے ہیں آپ اس طرح کی پکچرز سے بہت زیادہ فیملیر ہیں ہمارے یوٹیوب چینلرز پہ ہمارے فیس بوک پہ اس طرح کی دکھرز آتی جاتی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں مومرڈ میں ہیں حرکت تری سے التباس کہتے ہیں اس طرح کی التباس جو ہیں اس میں تہری ہوئی چیزیں متحرک اور متحرک چیزیں تاکیت نظر آتی ہیں اگر آپ اس پکچرز پہ غور کریں اگر آپ نور زیر اس کے اوپر فوکس کریں تو آپ کو یہ جو لائنز ہے یہ موف پر تیوی دکھائیں دیں گی حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے یہ تو ایک تاکیت پکچر ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ حرکت کا تیوی نظر آئی گی اس کی وجہ حرکت میں التباس ہے ایک اور اگزمپل ہے سیلوے اسٹیشن پر ہمارے قریب کی چین میں حرکت محسوس ہوتی ہے اور یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی گاڑی چل پڑی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا آگے بڑھتے ہیں سورن تناظر کا التباس نظر سے دوری اختیار کرنے والی چیزیں چھوٹی ہوتی نظر آتی ہیں نظر سے فاضلہ بہت بڑھ جائے تو ایک نکتے کی شکل ہتیار کر لیتی ہیں سورن دور سے چیزیں اکثر ہمیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں کبھی کبھی تو ہمیں نکتے کی معنی دکھائی دیتی ہیں لیکن جیسے جیسے ہم اس کے قریب چاہتے ہیں ہمیں وہ ان کی مکمل شکل جتنا ان کی لمبائی چھوڑے ہیں اس نے نظر آتی ہیں تو یہ کیا ہے سناظر کا التباس ہے کہ جو چیزیں ہم سے دور ہوتی ہیں وہ ہمیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں تو ہم اب ایک امپورٹن ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ زندگی میں التباس کیے کیا ساتھ ہیں ہم یہ جو چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں ان کے ہماری زندگی پر کیا ساتھ ہوتے ہیں چون دور زندگی میں ہم اتھر التباس کا شکار ہوتے ہیں پروفیڈرز کا التباس ہماری زندگی میں عام ہے پروفیڈرز مطلب چیک کرنے والے لوگ جو ہیں ہماری موازلہ کرتے ہوئے ہماری نظر دھوکہ کھاتی ہیں اگر ہم کہیں انتباس کیا ہے بسیل دھوکہ کیا ہے تو ہم اس کو عام افعاد میں دھوکہ کہہ سکتے ہیں اور بسیل دھوکہ سے مراد نظری دھوکہ اور نظری دھوکہ میں جو ہیں بعض اوقات ہمیں غلط حجوں کو صحیح سمجھ دیتا ہے اور چھپائی میں حجوں کی غلطیاں باقی رہ جاتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ایک آدمی کے بجائے پروف کریڈنگ کے ہی آدمی سے کرائے جائیں کیونکہ ایک انسان کی غلط ازتباس کی وجہ سے کام میں غلطی آسکتی ہے اسی طرح انتہان حال میں حساب کا پرچہ دیتے ہوئے ہمیں زیادہ موعدات رہنا چاہیے ونہا سادہ زرب تقسیم اور جمع میں اعداد کی غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور قیمتی نمبر ضائع ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ازتباس کی وجہ سے ہمیں چیزیں ٹھیک دکھتی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی نمبر نہیں ملتے کیوں نہیں ملتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم نے صحیح کیا لیکن دیرے لیشن اس کے اندر کوئی التباسی غلطی یا نظری دھوکہ ہو سکتا ہے موٹر کارچ لانے والوں کو گہرائی پاسلہ اور تناسیف کی التباس سے ہوشیار ہونے چاہیے ونہا محلق سادم بھی پیش آ سکتا ہے سرنا جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کے اندر التباس تناسیف کی التباس سے ہوشیاری بہت ضروری ہے ونہا ان کا بہت برا ایکسلن یا اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو کہ زندگی جو کوئی محلق ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے اشارہوں پر پل کے قریب خاص لان کی لکیریں لگائی جاتی ہیں یہ سپیر لکیریں یا لائنیں پل کے نزدیک برابر فاصلہ ہونے کے بجائے ایک کچھتے قریب لگائی جاتی ہیں تاکہ ان پر گزرنے والا اسی التباس کا شکار ہو جائے کہ اس کی گاری کی دفتار بہت تیز ہے اور اپنی دفتار کو کم کر لیں اور یہ التباس جو ہے گزر گائے سپر کو محفوظ بناتا ہے چوہے التباس جو ہے ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثرات اپنا ہے جس میں اگر ہم دیکھیں کہ تیز دفتار گاریوں کی وجہ سے جرائیور کو شراب نوشی سے بھی بچنا سئے کیونکہ اگر وہ شراب نوشی کی حالت میں نشے کی حالت میں گاڑی چلائیں گے تو کیا ہوگا ان کو التباس فاسلے کے التباس نہیں ہو پائے گا فاسلے کے التباس کو شکار ہو جائیں گے اور ان زندگی کی چیز کو دور کی چیز سمجھ کر اقرا سکتا ہے لیڈی دیانہ کی موت کا سبب بھی ایک درائیور کی مدھوشی تھی چلیں یہاں پہ جو لاس لائن اسی ہے لیڈی دیانہ کی موت اگر آپ اس چیز کو اثرات ہیں اسی نظری دھوکے سے بچنا چاہیے اپنے جو کام ہیں اگر آپ پیپر کریں تو آپ ایک بار اس کو لاحقی طور پر لیڈ کریں کیونکہ خود سکتا ہے آپ کے نظری دھوکے کی وجہ دے آپ کے ماس پرچھائیں تو اسی جنہاں اگر اپنے اپنے اوپشنز کو اور اپنے سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو تین سے چار بار پڑھیں تاکہ آپ نظری دھوکہ یا دواز سے بچیں یہ چھتے چھتے اگزمپل آپ کی ڈیلی رائز سے آتی ہیں اور آپ یہیں کو سمجھے کی کوشش کیا کریں اللہ آپ کے سوچے پیر میں لیں گے چپٹر نمبر سکس کے ساتھ محرکاتی کردار